ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار تو بر شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز تہایات نہ اہلی کیس پورے ملک کو تباہ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تہایات نہ اہلی کر دیتی ہے سینٹ میں آٹھ فروری کے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کسرت رائے سے منظور نیگران وزیر اطلاق مرتضی سلنگی اور نون لیگ کے افنان اللہ نے قرارداد کی مخالفت کی سینٹر افنان اللہ کا کہنا تھا کہ انتخابات ملتوی کروانے والوں نے دوہزار تیرہ و دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ملتوی کروانے کی بات نہیں کی پی ٹی آئی رہنما شام حمد قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی فواد صادری کو جہلم سے الیکشن لڑنے کی اجازت آر او کے اعتراضات مسترد پی ٹی آئی کے ارکان اسیمڈی کے نام ایمکیو ایم پاکستان نے تین آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے کی شدید ضرورت ہے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ عوام کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک اساسہ سمجھا جائے کراچی میں ایک ہی دن میں جھگیوں میں آتش زدگی کا دوسرا بڑا واقعہ آتش زدگی کے واقعے میں تی سے زائد جھگیاں اور سامان جل کر خاصتر ہو گیا آتش زدگی کے نتیجے میں خواتین سمجھ چار افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ملک بھر میں کڑاکے کی سردی بالائی علاقوں میں بروباری سے پارا منفی تک گر گیا لاہور میں درجہ حرارت پانچ ڈگری سے بھی کم ہو گیا میدانی علاقوں میں دھن بلوچستان میں کئی شہروں میں بروباری رات بھر بارش سے نشیبی علاقے سے ریاب ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others lie to immigration سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسرٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کیس کا فیصلہ فاریکین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ کر دیا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے آرٹیکل باسرٹ ون ایف کے تحت نہ اہلی کیس کا فیصلہ فاریکین کے دلائل سننے کے بعد محفوظ کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تاہیات نہ اہلی کیس کی سامات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ ہم بنیادی آئینی حقوق اور تاریخ کو نظر انداز کر رہے ہیں چیف جسٹس قاضی پائیس عیسیٰ کی سربراہی میں ساتھ رکنی بینچ معاملے کی سماد کر رہا ہے جبکہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحیہ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مصرد حلالی بھی ساتھ رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہے دورانے سماد چیف جسٹس پاکستان قاضی پائیس عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات سے متعلق انفرادی کیس ہم نہیں سنیں گے ہم آئینی تشریح سے متعلق کیس کو سنیں گے انتخابات سے متعلق انفرادی کیس اگلے ہفتے کسی اور بینچ میں لگا دیں گے چیف جسٹس پاکستان قاضی پائیس عیسیٰ نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ باسٹھ ون ایف کی نا اہلی جیسی ترامیم کب لائی گئی آئین میں اس قسم کی ترامیم ایوب خان کے دور میں شروع ہوئی اور آگے چلتی گئی پاکستان کی تاریخ کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہم نے نا اہلی کیس میں پابلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی ایک سیاسی جماعت پریق نہیں بنی پاکستان کے عوام کا کسی کو خیال نہیں ہے ملک تبخ کر دیں کچھ نہیں ہوتا کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تحیات نا اہلی کر دیتی ہے چیف جسٹس نے رمانس دیئے کہ مخصوص نئی جزیات داخل کرنے سے کیا باقی حقوق لے لیے گئے ہم پاکستان کی تاریخ کو بھول نہیں سکتے پورے ملک کو تبخ کرنے والا پانچ سال بعد اہل ہو جاتا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ جب آئین نے خود تیہ کیا نہ اہلی اتنی ہے تو ٹھیک ہے نیپ قانون میں بھی سزا دس سال کرائی گئی آئین بکلا کے لیے نہیں عوام پاکستان کے لیے ہے آئین کو آسان کریں آئین کو اتنا مشکل نہ بنائے کہ لوگوں کا اعتماد بھی کھو دیں جسٹس جمال مندخین نے کہا کہ لوگوں کو تیہ کرنے دیں کہ کون سچا ہے کون ایماندار جسٹس مسرط حلالی نے کہا کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے لوگ اپنے نمائندے سے محروم کیوں ہوئے خیال رہے کہ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں دو جنوری کو ہونے والی سماعت پر اٹرنی جنرل سمیت دیگر فریقین کے وقلہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے تھے گزشتہ سماعت میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے تھے کہ عدالت کو اس معاملے پر معاونین کی خدمات درکار ہوں گی ہم میڈیا یا سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے موجودہ کیس سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ عدالت کسی مخصوص جماعت کی حمایت کر رہی ہے ایک آئینی مسئلہ ہے جس کو ایک ہی بار حل کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیئے تھے کہ کوشش ہوگی کہ چار جنوری کو کیس کی سماعت مکمل کریں مشابرت کے بعد عدالتی معاون بھی مقرر کر سکتے ہیں بعد ازاں سماعت چار جنوری تک ملتوی کر دی گئی تھی سینٹ نے ملک میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات ملتوی کرنے کی قراردات کسرت رائے سے منظور کر لی مزید احوال اس رپورٹ میں سینٹ ایجانس کے دوران قراردات خائبر پختون خواہ سے آزاز سینٹر دلاور خان نے پیش کی سینٹر دلاور خان نے کہا کہ الیکشن کے نقاط کے لیے سازگار محول فراہم کیا جائے چھوٹے صوبوں میں بالخصوص الیکشن مہم کو چلانے کے لیے مساوی حق دیا جائے اور الیکشن کمیشن شیڈیول معتل کر کے سازگار محول کے بعد شیڈیول جاری کرے قراردات میں کہا گیا کہ ملک کے بعض علاقوں میں شدید سردی کا موسم ہے اس وجہ سے ان علاقوں کے الیکشن کے عمل میں شرکت مشکل ہے سینٹر دلاور خان کا کہنا تھا کہ الیکشن ریلی کے دوران انٹالیجنس ایجنسیوں کے تھریٹ الیٹ ہیں کوویٹ کا معاملہ بھی اس وقت ہے آج فروری کے الیکشن شیڈیول کو ملتوی کیا جائے الیکشن کمیشن انتخابات ملتوی کرانے پر عمل کریں قراردات میں کہا گیا کہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ میں صورتحال خراب ہے جے یو آئی پے کے ارکان اور محسن داور پر بھی حملہ ہوا اعمل ولی خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کو بھی تھریٹ ملے ہیں اس موقع پر نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور نون لیگ کے افنان اللہ نے قراردات کے مخالفت کی پی پی کے سینٹر بہرہ منتنگی اور پی ٹی آئی کے گردیب سنگھ نے قراردات پر خاموشی اختیار کی قراردات کے وقت سینٹ اجلاس میں سینٹر دلاور پیشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان اسیمڈی کے نام شیڈیول فور میں نہ ٹالے کا حکم دے دیا جبکہ الیکشن ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے وائز چیرمن شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی پیشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے ارکان اسیمڈی کے نام شیڈیول فور میں نہ ٹالے کا حکم دے دیا جبکہ الیکشن ٹریبیونل نے تحریک انصاف کے وائز چیرمن شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی جبکہ فواد چودی کو جہلن سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ان کے کاغذات کے خلاف آر او کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے سندھائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل کے روبرو حلکہ اینے دو سو چودہ حلکہ این دو سو چودہ سے زین قریشی حلکہ این دو سو ارتی سے حلیم آدل شیخ حلکہ اینے دو سو اکتالی سے ارسلان خالد اور پیپس پارٹی کے امیدوار اختیار بیک کی حلکہ اینے دو سو اکتالی سے ریٹرننگ افسران کے فیصلے کے خلاف اپیلوں کی سماد ہوئی پیٹی آئی کے رہنماء شاہ محمد قریشی، زین قریشی، حلیم آدل شیخ اور ارسلان خالد کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ٹریبیونل نے پیپس پارٹی کے مرزہ اختیار بیک کو اینے دو سو اکتالی سے الیکشن لڑنے کی مشروع اجازت دے دی الیکشن ٹریبیونل نے وائس چیئرمن شاہ محمد قریشی کو اینے دو سو چودہ عمر پورٹ سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ٹریبیونل نے زین قریشی کے بھی اینے دو سو چودہ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا واجبات سے متعلق سنت پیش نہ کرنے پر ریٹرننگ افسر نے کاغذات مسترد کر دیے تھے الیکشن ٹریبیونل نے اینے دو سو آرٹی سے حلیم آدل شیخ کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ٹریبیونل نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ افسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا متحدہ قومی مومن نے عام انتخابات کے لیے گیارہ نکات انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے زلح خود مختاری کے حصول کے لیے تین آئینی ترامیم کا مطالبہ کر دیا مزید جانیں گے اس اپورٹ میں متحدہ قومی مومن کے عام انتخابات کے لیے گیارہ نکات انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے ذلعی خودمختاری کے حصول کے لیے تین آئینی ترمیم کا مطالبہ کر دیا سربراہ ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گزشتہ پچاس سالوں میں عوام کو اس کے آئینی حقوق نہیں دیے گئے پچاس سال بعد اب ضرورت ہے کہ آئین پاکستان میں ترمیم کر دی جائے منشور میں پانچ سال میں کے فور کے ذریعے کراچی کو مزید پانی فرہمی جالی ڈومی سائل کے معاملے کو نادرہ کے سسٹم کی تحتیق کرنا سنوے کوٹا سسٹم کے غلط استعمال پر جوڈیشل کمیشن کا قیام اور جابرانہ جاگردارانہ نظام کا خاتمہ بھی شامل ہے منشور میں کہا گیا ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کے بجائے انکم جنریشن پروگرام کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور دس سال کے لیے تعلیمی اور ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاظ کیا جائے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق ایمکی ایم کے منشور میں پیسٹ پیسٹ نوجوانوں کے ذریعے ذرہ مبادلہ کما کر پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے چنگل سے آزاد کروانے کا عملی فارمولا دیا گیا ہے ایمکی ایم پاکستان کے منشور کے اہم نکات میں جبری گمشدگیوں اور چوبیس گھنٹے سے زائد لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قانون پر عمل درامت کرنے کے لیے قانون سازی اور عدالت نظام میں جیوری کا قیام بھی شامل ہے خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ عوام کو جمہوریت کے سمرات پہنچانے کا نسخہ لے کر آئے ہیں غیر معمولی صورتحال غیر معمولی اقدامات کے متقاضی ہیں پچاس سال میں آئین نے عوام کے حقوق کا تحافظ نہیں کیا اس آئین میں کچھ بنیادی ترامیم کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ عام پاکستانی مضبوط ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا آئین نہ ہمارے حفاظت کر سکا اور نہ اپنی حفاظت کر سکا آئین میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنے کی شدید ضرورت ہے پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما ایمکیو ایم پاکستان فاروق سطنار نے کہا کہ اس وقت معیشت تباہ برباد ہے عوام کو بوجھ سمجھنے کے بجائے ایک اساسہ سمجھا جائے سب ریاستی اداروں کے لیے ایک مساویدہ تیار کیا ہے ملک کے لوگوں کو معاشی بہرانوں سے نکالنے کا حل یہ منشور ہے شہر قائد میں ایک ہی دن میں جھگیوں میں آتزدگی کے دو واقعات پیش آئے جس میں درجنوں جھگیاں خاخصر ہو گئیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں شہر قائد میں ایک ہی دن میں جھگیوں میں آتزدگی کے دو واقعات پیش آئے جس میں درجنوں جھگیاں خاخصر ہو گئیں تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تین ہٹی پل کے نیچے جھگیوں میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد گزشتہ شب ملیر سٹی کے علاقے بکرا پیڑی انور بلوچ ہوتل کے اقب میں جمعیرات کو رات گئے جھگیوں میں لگنے والی آگ پر فائر بریگریٹ کے عملے نے چھے پائر ٹینڈر کی مدد سے تین گھنٹے کی جدو جہد کے بعد قابو پا لیا وارٹر کارپریشن نے بھی وارٹر ٹینکر کے ذریعے پانی کی فرہمی آگ بشنے تک جاری رکھی آتش زدگی کے نتیجے میں خواتین سمیت چار افراد جھلس کر زخمی ہو گئے جبکہ تیس سے زائد جھگیاں اور اس میں رکھا بھاری مالیت کا سامان متعدد موٹر سائیکلیں چنگچی اور سائیکلیں آگ کی لپیٹ میں آ کر مکمل طور پر جل گئی متاثرین نے بتایا کہ آگ بجھنے کے بعد جب وہ واپس گئے تو وہاں خالی میدان تھا جھگیاں اور سارا سامان جل کر خاص طرح ہو چکا تھا نصیر نامی شخص نے بتایا کہ اس کے گھر میں دو لاکھ تیس ہزار روپے اور بیٹی کے جہیز کا سامان رکھا تھا جو سب جل گیا علاوہ عزی تقریباً تیس جھگیوں میں درجانوں موٹر سائیکلیں چنگچی سائیکلیں اور رکشے بھی مکمل طور پر جل گئے متاثرین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں ہماری مدد کی جائے واضح رہے کہ اس بستی میں گزشتہ برس بھی آف لگی تھی جس میں پچاس سے زائد جھگیاں سامان سمیت جل گئی تھی ملک میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے کہیں بارش اور کہیں بروباری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ملک میں موسم سرما کے رنگ نظر آنے لگے کہیں بارش اور کہیں بروباری سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا پنجاب میں شدید دھن کے باعث آج بھی پچیس پروازے منسوق کر دی گئیں پشاور کی تمام پروازے ری شیڈیول ہوئی ہیں ائرپورٹ شیڈیول کے مطابق شدید موسمی حرابی کی وجہ سے چار دن میں ایک سو پچاس پروازے منسوق جبکہ تین سو متاثر ہو چکی ہے بلوچستان کے کئی شہروں میں موسم سرما کی شدت بڑھ گئی برف باری شروع ہو چکی ہے گزشتہ رات بھر بارش سے نشیبی علاقے زیرے آب آگئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آسمان سے گرتی برف سے نظار حسین ہو گئے کوئٹا، چمن، زیارت، پشین، مستون، قلار، قلعہ عبداللہ، نوشکی، لورالائی سمیت کئی علاقوں میں بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا ادھر وادی زیارت دو گردو نوہ میں برف باری سے پہاڑوں اور امارتوں نے سفید چادر اہلی شہر میں چھے انچ چپ کے پہاڑوں پر آٹھ انچ کے قریب برف پڑھ چکی ہے برف باری کا سلسلہ رات گئے شروع ہوا جو صبح صویرے تک جاری رہا برف باری کے باعث زیارت شہر کے پہاڑ دلکش فطری مناظر پیش کر رہے ہیں قلعات میں پارا منفی تین، زیارت میں منفی دو اور کوئٹا میں منفی ایک تک گر گیا پہاڑوں پر برف باری کے حسین مناظر سے مقامی لوگ اور سیاہ خوب لطفاندوز ہو رہے ہیں وادی نیلم میں درجہ حرارت نفتہ انجمہ سے گرنے کے باعث ندینالے اور چشمیں جم گئے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے خوشک سردی کے باعث بیماریاں پھونٹنے کے خطرات بھی منڈ لانے لگے ہیں زیارت نیلم میں گزشتہ تین ماہ سے بجلی اور انٹرنیٹ کی آنکھ مچولی جاری ہے شدید سردی کی وجہ سے بالائی نیلم کے سکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں دوسری جانب صوبائی دار الحکومت لاہور میں بھی کڑاکے کی سردی پڑھنے سے درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا شہری شدید سردی میں چھٹڑنے لگے ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے شہر میں تحال بارش کا کوئی امکان نہیں رمہ برس سردیوں کا دورانیاں گزشتہ سال کی نصفت طویل رہے گا ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھن آج فیبر قرار ہے جس کی وجہ سے موٹرویز کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ترجمان موٹرویز پولیس کے مطابق دھن کے باعث حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹرویز ایم ون اسلام آباد سے پشاور موٹرویز ایم ٹو اسلام آباد سے چکری موٹرویز ایم پائیز ظاہر پیر سے شیر شاہ موٹرویز ایم چودہ حکلہ سے پتہ جنگ اور سوات موٹرویز کرنل شیر خان انٹرچینج سے چکدرہ تک ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ترجمان موٹرویز پولیس نے کہا ہے کہ موٹرویز کو آوان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے قومی شہرات پر دھن کا دورانیا موسم سرط ہونے کے ساتھ بڑھ گیا شہری زیادہ سے زیادہ دن کے عقاد پر سفر کرنے کو ترجی دیں صبح دس سے شام چھے بجے تک بہترین سفری عقاد ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوش رہاں سارا آج سنہ کادی کاؤکب پارو کی نیجز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان